ایس بی این نیوز تو کہیں معصوم بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے ایسا ہی ایک واقعہ بہدر پورا پولیس حدود کشن باغ میں پیش آیا دیڑ سالہ معصوم بچی کو اغوا کر لیا گیا جیسے ہی بہدر پورا پولیس کو اس کی اطلاع ملی وہ فوری حرکت میں آتے ہوئے اغوا کرنے والے لوگوں کو گرفتار کر لیا اور بچی کو اس کے حقیقی ماباب کے حوالے کر دیا گیا ڈی سی پی ساؤٹ زون جناب سائی چیتنیہ آئی پی ایس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ساری تفصیلات بتائی آئیے سنتے ہیں ڈی سی پی ساؤٹ زون جناب سائی چیتنیہ نے کیا کہا ہمارے نمائندے محمد اسلام صدیقی کی یہ خاص خبر سب کو آدھاپ کل ایک کیڈناب کیس کو سکسٹولی بہدر پورا پولیس نے ٹریس کیا کل آروند 3 او گلوک شام دوپر کل تین بجے کا آس پاس کشن باغ پارک سے ایک ڈیٹ سال کی بچی کو کیڈناب کیا گیا اور ہمارا جیسے کمپلینٹ آیا تقریبا سات بجے کا سپس کمپلینٹ آیا تو پورا ٹیمز بن کے ٹوٹل چار ٹیمز بنا کے تیتین ٹیمز بنا کے پورا سو سے زیادہ سی سی کامراز چیک کر کے ہم لوگ ان کو ٹیس کر کے جو کٹنیپ کیا اور جو بچی کو دونوں کو پتین پانچ گھنٹے کے ڈیٹیلز پہ جائیں گے تو کل شام کو تین بجے آس پاس بچی کا جو فیملی سبھی لوگ پارک پہ آئے تھے کشن بارک پارک پہ تو ٹکیٹس کرنے گئے تو بچی باہر ان سے گروپ سے باہر آگئے تو اکیوز جو ہے نسیم بیگم یہ یہ بھی کشن بارک کے رہنے والی محمود نگر کی تو ان کا جو بچوں پہ ایک بیٹی ہے آئیشہ بیگم سب سے بڑی ہے جن کا کوئی بچہ نہیں ہے تو یہ جو وکٹیم بچے کو چھرا کے کٹنیپ کر کے بس آئیشہ بیگم کو دینے کا پلان پہ تھا اور ویسے ہی وہ جو وکٹیم کو پاس کوئی نہیں تھا تو دیکھ کے ڈیٹھ سال کو بچے کو کٹنیپ کر لیا نسیم بیگم نے اور گلیوں سے پھرتے ہوئے اپنے جو بڑی بیٹی ہے آئیشہ بیگم کو دینے کے لئے گئے تھے آئیشہ بیگم کو ہانڈ آور بھی کیا تھا تو یہ ساری کوئی یہ ڈیٹنشن جو چوٹی بچی جو بولنا ہی پا رہی ہے اُس کو کٹنیپ کرنا اور کٹنیپ کر کے کوئی دوسرے کو دینا پھورا ایک پروپر کٹنیپنگ کا حصہ بانتے ہیں تو ہمارا جیسے کمپلینٹ آئے تو ترنت ہمارا ٹیم ساری بودھرپرا پولیس نے بہت اچھا کام کیا کہ ٹیمز ڈیوائیڈ کر کے ہر ایک سی سی کمرہ جو کشنباگ پارک سے جا رہے تھے اور جس کے اوپر ڈاؤٹ ساری ویریفائی کرتے ہوئے وہ ہم لوگ اتنا تک فالو کیا کہ کونسی آٹو پہ چیڑی کونسی آٹو پہ اُتری وہاں تک ہم لوگ فالو کرتے ہوئے ان کا گھر تک پہنچے تو راستے میں ہم لوگ ان کو انٹرسپٹ کر پایا یہ تارڈ بان کراس روڈز پہ ان لوگ کو آٹو سے ترتے ہوئے ہم لوگ فالو کرتے ہوئے گیا تو ان لوگ کو پکٹ گیا اور بچے کو ترنت ان کا پیرنٹس کے پاس ہم لوگ پہنچا پہنچا ہے یہ ساری آپریشن جو ہے یہ صداق اے سی پی فلک نامہ کے اے سپرویشن پہ ہوئا تھا اور انسپیکٹر شریسے لام ڈی آئی بہدورپورا اور ایسے شریقانت بکشم ملہ ریڈی نرمضہ سبھی لوگ مہنت کیا اور crime team بہدورپورا کا crime team تھا اور فلک نامہ کا کالا پتر کا crime team سبھی لوگ اس میں participate کیا سبھی لوگ کو ہم آہ بدائے بات دیتا ہوں کہ ایتنا میں اتنا اچھا کام ہے ایک ایک چوٹی بچی ماسوم بچی کو ان لوگ نے ریسکیو کر کے پھر اپنا ماں باپ کے پاس پہنچا ہے تو اس کے لئے ہم سبھی لوگ کو appreciation بھی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ cash rewards بھی دے رہے ہیں میڈیا کا true سبھی کو ہم request کر رہے ہیں جب بھی بہا جاتے اپنے چوٹا بچے جو بول نہیں سکتے چوٹا بچے جو بھی جو بول نہیں پاتے ان لوگ کو کاست اور کے زیادہ دیان رکھنا ہے سب کو اپنے چوٹا بچے ہوں کو اپنے چوٹا بچے جان رکھنا ہے کیونکہ تو ایسے کوئی anti-social elements ہو سکتے جو پکڑ کے لے کے جانے کے لئے کوشش کریں گے تو آپ کے سبھی کو ہم request کر رہے ہیں جب باہر جا رہے تو کسٹر کے جان رکھیں اور ساتھ ساتھ جب ہی کوئی آپ کو دیکھ رہے کی anti-social element یا کوئی بھی بندہ جو kidnap کرنے کا ہے یا کوئی اور غلط طریقہ کا سوچ رہے ہیں یا غلط طریقہ کوشش کرنے کا کوشش کریں آپ کے پاس information ہے ترنت ہم کو intimation دے دیجئے ان کے ساتھ کو بھی ایک ڈاؤٹ آ سکتے کہ ہاں کبھی اب بھی جاتے تو کبھی کوئی بچہ کئی گھوم گیا ملتے تو ترنت please local police station کو complaint کر لیجئے information دے دیجئے ہم لوگ tail line کے help لے کے ان لوگ بچے کو اپنا ان کا ماتا پیتا کے پاس پہنچ آنے کا effort ہم کریں گے thank you